آج کسی وڈیو میں میں آپ کو پانچ گوگل کی ٹپس ٹرکس یا پھر اسے آپ فیچرز کہہ سکتے ہیں جو کہ بہت کمال ہیں بہت یوزفل ہیں جن کو یوز کرتے ہوئے آپ بہت زیادہ کام اپنے آسان کر سکتے ہیں تو اس لئے اس وڈیو کو لاسکت دیکھتے رہے تو پھر جلدی سے ہم اس وڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں یہ کہ ہو گیا اسلام علیکم میرا نام ہے سنین اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنولوجی ہاؤس جو سب سے پہلے گوگل کا فیچر ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے مبائل سے یا پھر آپ اپنے کمپیٹر کے ذریعے سے گوگل کو اپن کریں گے اور آپ کسی بھی اپلیکیشن کو انسٹال کیے بغیر آپ اپنی اردو کو انگلیش میں کنورڈ کر سکتے ہیں انگلیش کو اردو میں کر سکتے ہیں ہندی میں اگر آپ کے پاس کوئی اور لینگویج کا میسیج آ جاتا ہے آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ کون سی لینگویج ہے تو سمپل آپ کو گوگل پر جا کر لکھنا ہے اردو انٹو انگلیش یا پھر انگلیش انٹو اردو اس طرح کر کے آپ کو لکھنا ہے آگے آپ کو دو بوکس نظر آ رہے ہوں گے فرسٹ وائل ہے وہاں پر آپ کو کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو وہاں پر آپ کو کر دینا ہے ڈیٹیکٹ لینگویج وہاں پر آپ کو اپنا میسیج پیسٹ کر دینا ہے اور ادھر آپ کو جس لینگویج میں آپ کو چاہیے وہاں پر آپ کو اسے کر دینا ہے وہ گوگل آپ کو خود بتائے گا کہ یہ کون سی لینگویج ہے اور آپ کو وہ کنورڈ کر کے دے دے گا یہ بالکل فری ہے اور بینہ کسی اپلیکیشن کو انسٹال کیے ہوئے آپ اپنے ٹیکسٹ کو بہت زیادہ زبانوں کے اندر کنورٹ کر سکتے ہیں تو یہ ایک بہت زبردست چیز ہے اس کے بعد جو دوسرا فیچر ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی ایمیج کے بیگرانڈ کو رموو کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کسی بھی اپلیکیشن کو انسٹال کیے بغیر یہ آپ گوگل سے کر سکتے ہیں آپ کو کرنا کیا ہے کہ آپ کو کروم کے پر جانا ہے آپ اپنے لیپٹوپ کے ذریعے یا پھر آپ اپنے موبائل کے ذریعے یہ کام کر سکتے ہیں ایک یا دو سیکنڈ لگتے ہیں جو آپ کی ایمیج کے بیگرانڈ وہ رمو ہو کر آپ کو مل جائے گا تو اس کے لئے صرف آپ کو کروم پر جانا ہے اور وہاں پر آپ کو سرچ کرنا ہے remove.bg جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو سب سے اوپر remove image background لکھا ہوا ہے www.remove.bg اس کے اوپر آپ کو کلک کرنا ہے تو جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو جہاں پر آپ کو اپلوڈ ایمیج کا ایک option نظر آ رہا ہوگا blue color کے اندر اس کے اوپر آپ کو کلک کرنا ہے اور آپ کی جو گیلری ہے وہ open ہو جائے گی یہاں سے آپ کو وہ والی image select کر لینا ہے جس کا آپ نے background remove کرنا ہے تو میں جلدی سے اپنی کوئی بھی image کو select کر لیتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس image کے اوپر کلک کیا ہے اور یہاں پر یہ uploading ہونا start ہو چکی ہے تو یہاں پر آپ کے net کے اوپر depend کرتا ہے کہ آپ کا net کس طرح ہے تو جتنا تیز آپ کا net ہوگا وہیں پر آپ کو یہ image جلدی مل جائے گی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارا image کا background ہے کتنا صاف clear ہوا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو جہاں سے کر دینا download اور یہ image آپ کے gallery کے اندر چلے جائے گی اور آپ پھر اسے use کر سکتے ہیں تو یہ بھی ایک بہت زبردست feature ہے آپ اپنے کچھ ہی second کے اندر اپنے image کے background کو remove کر سکتے ہیں وہ بھی کسی بھی application کے بینا اس کے بعد جو feature ہے یہ mobile users کے لئے جن کے پاس mobile ہے لیکن ان کے پاس laptop یا پھر computer نہیں ہے اور وہ chrome کے اوپر کچھ open کرتے ہیں google کے اوپر کچھ open کرتے ہیں جس طرح کے وائٹی studio میں open کرتا ہوں تو وہ mobile کے اوپر open اور طرح ہوتا ہے اور جو laptop ہے وہاں پر وہ صحیح طرح open ہوتا ہے پورا open ہوتا ہے اسی طرح facebook کے اوپر بھی ہمیں کچھ features ملتے ہیں mobile کے اوپر صرف لیکن زیادہ features ہمیں laptop کے اوپر ملتے ہیں تو یہ کام آپ اپنے mobile کے ذریعے سے بھی کر سکتے ہیں تو simply آپ کو کرنا کیا ہے کہ آپ کو اپنے mobile سے chrome کو open کر لینا اور جہاں پر تین ڈوڑ کے اوپر click کرنا ہے جیسے آپ تین ڈوڑ کے اوپر click کریں گے تو جہاں پر آپ کو نظر آرہا گا option desktop site تو جیسے آپ اس کے اوپر tick کر دیں گے تو جیسے آپ کوئی چیز کو search کریں گے تو وہ آپ کی جو mobile کے اوپر laptop کی طرح open ہوگی مطلب کہ وہ desktop site والے open ہوگی تو یہ بھی ایک بہت زبردست چیز ہے کہ آپ اپنے mobile کے ذریعے سے laptop والا computer والا کام کر سکتے ہیں example کے لئے یہ میں یہاں پر آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں نے یہاں پر ویٹی سٹوڈیو open کیا ہے اور یہ open نہیں ہو رہا کہہ رہے ہیں کہ آپ صرف application کے ذریعے سے open کر سکتے ہیں لیکن جیسے میں تین ڈوڑ کے اوپر click کرنے کے بعد desktop site کے اوپر click کرتا ہوں تو یہ open ہو جائے گا تو جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ loading ہو رہی ہے اور یہ میرا youtube studio open ہو چکا ہے تو جہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ اس طرح کی جتنی بھی sites ہیں وہ laptop کے اوپر جو open ہوتی ہیں وہ آپ اپنے mobile کے ذریعے سے بھی open کر سکتے ہیں اس desktop site والے button کو use کر کے اس کے بعد جو ہمارے پاس feature ہے اس کا نام ہے google drive یہ شاید آپ نے پہلے سن رکھا ہو لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ google drive ایک ایسی چیز ہے کہ جہاں پر آپ اپنا 15 gp تک data save کر سکتے ہیں اور جیسے آپ اس کے اوپر کچھ چیز کو upload کر دیں گے پھر اس وقت تک وہ چیزیں delete نہیں ہوگی جب تک آپ نہ چاہیں اور اگر آپ compile کہیں ہو جاتا ہے تو آپ کو یہ خطر ہے کہ میرا data کہیں غائب نہ ہو جائے کہیں delete نہ ہو جائے کہیں اس کو کچھ ہو نہ جائے مجھے میرا data چاہیے تو یہ آپ google drive کو use کر سکتے ہیں اس کے اوپر آپ اپنا data upload کریں اور پھر اگر آپ کا compile کہیں گھوم ہو جاتا ہے تو پھر آپ اپنے کوئی دوسرے mobile کے اوپر یا پھر آپ اپنے کوئی laptop کے اوپر آپ اپنے data کو حاصل کر سکتے ہیں میں آپ کو example کے طور پر بتا دیتا ہوں پھر بھلا آپ دوسرے ملک چلے جائیں اور وہاں پر جا کر آپ کسی کے mobile کے اوپر بھی ویڈیو دیکھنی ہے تو میں اس کے اوپر complete ویڈیو بنا چکا ہوں کہ کس طرح ہمیں upload کرنا کس طرح sign in کرنا جہاں پر ہماری جو gallery ہے وہ open ہو جائے گی ہماری audio ہماری documents میں نے detail کے اندر بتایا ہے تو link آپ کو آئی button پر بھی مل جائے گی link description box کے اندر میں اس ویڈیو کے لنک دے دوں گا تو آپ اسے لازمی دیکھیں تو آج کسی ویڈیو میں جو ہمارے پاس last والا feature ہے google کا وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کس طرح ورڈ pronounce نہیں کرنا تا کہ یہ ہم کس طرح اس کو بول سکتے ہیں ٹھیک اگر آپ کو نہیں سمجھ رہی تو آپ google سہارا جہاں پر لے سکتے ہیں تو simply آپ کو کرنا کہ آپ کو google پر جانا اور وہ پر آپ کو سرچ کرنا ہے pronunciation ٹھیک ہو گیا اس طرح کر کر آپ سرچ کرنا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں search forward تو یہاں پر آپ جس word کی آپ کو سمجھ نہیں آرہی کہ کس طرح پر ناؤنس کر سکتے ہیں یا پھر اس کو کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو اس کا name لکھنا ہے ٹھیک ہے جو بھی word ہو گا تو یہاں پر اس کی ساری complete detail آگی ہے کہ یہ کہاں پر کس طرح اور کیا اس کے meaning یہ وہ سب کچھ یہاں پر آپ کو مل جاتے یہ کون سا word ہے یہ کیا کس پر سپیکر پر کلک کریں گ یہ گوگل ہمیں بتائے گا کہ ہم اس طرح پر نونس کر سکتے ہیں دکشنری ساتھ جہاں پر اس کی complete detail دیکھ سکتے ہیں اب ابھی بھی ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو یہ فیچر آپ کے لیے اگر آپ ٹوست کرنا چاہتے ہیں کہ head tail ٹھیک تو اس کے لیے آپ کو کو کوئن چاہیے ہوتا لیکن جہاں پر آپ گوگل کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں جہاں پر آپ کو گوگل پر جا کر لکھنا ہے فلیپ کوئن تو جیسی آپ فلیپ کوئن لکھیں گے جہاں پر رینڈم کوئی بھی اٹھا کر دے دے گا تو جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈیلز آگیا بھی میں میرے کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو زبردست لگ ہوگی تو اس لئے سے ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور اگر آپ ٹیک ویڈیو دیکھنا چاہتے تو میرے موسیقی